الرحمان رحمان یعنی ایسی ہستی جس کی رحمت تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی تھے اور مشرقین عرب اللہ تعالیٰ کے اس نام سے چڑھتے تھے اسی لئے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ تلکاف میں اللہ تعالیٰ نے اس کے پر امفسائز کیا ہے کہ چاہے اللہ کہہ کے پکارو چاہے رحمان کہہ کے یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں سارے علم القرآن اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور یہ ہے کہ اس نے قرآن کا علم دیا ہے خلق الانسان انسان کو پیدا کیا ہے علمہ البیان اور انسان کو قوت گویائی سے نوازہ ہے یعنی یہ جو بولنے کی جو طاقت ہے یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور کسی مخلوق کو نہیں دی اس اتبار سے یعنی جانور جو ہے نا وہ بھی اگر خطرے سے بچتے ہیں نا تو وہ یعنی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے بچ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کی اقل ہماری طرح کام کر رہی ہوتی ہے ہم سے جب کوئی ڈسکیشن کرتا ہے ہم فیزیکل فنومنا کو ابزرب کرتے ہیں تو اس سے بقاعدہ یعنی چیزیں ڈیڈیکٹ کر کے ریزلٹ بھی نکال لیتے ہیں اور مستقبل کے لیے پلان بھی کر لیتے ہیں لیکن جانور تو پچھارے کوئی مستقبل پلان نہیں کرتے ہیں جب خطرہ آتا ہے وہ بھی اسی خطرے سے واقف ہوتے ہیں جو خطرہ آل لیڈی ان کی انسٹنکٹ میں موجود ہوتا ہے اگر یہ نہ ہوتا ہو تو میرے بھائی کوئی آپ جانور زبا ہی نہ کر سکتے عید کے دنوں میں اتنے سارے بیل جب جا رہے ہوتے ہیں اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہم زبا ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو ہوتے ہوتی تھرسلی مچا دیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان میں بس انسٹنکٹ ہے اس طرح کی اقل نہیں ہے کہ وہ حالات کو فورسی کر کے مستقبل پلان کر سکے اور پھر اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے کر سکے دوسروں در کمیونکیشن ان کے اندر بھی ہے لیکن بس اتنی ہے جو اللہ نے ڈومین ان کو سکھائی ہے یہ نہیں ہے جس طرح انسان جو ہے کتنی لمبی پلاننگز کرتا ہے اور معاملات کو لے کے چلتا ہے یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے اور پھر انسان جو ہے وہ بیان کی طاقت رکھتا ہے یعنی اپنی چیزوں کو ایکسپریس کر سکتا ہے اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے اگر سے قرآن میں کسرہ سے آیا ہے اللہ وہ کیوں اہلِ عرب صرف اسی نام سے واقف تھے اللہمہ لہمہ دعائیں مانگا کرتے تھے اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا یہ رحمان کا کون ہے ہم تو جانتے نہیں ہیں یہ کہاں سے لئے آئے ہوئے ہیں محمد رحمان صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ غور کریں تو سب سے پیارا نام رحمان دیکھئے رحمت سے یہ دو نام بنائے گئے الرحمان الرحیم ایک سو تیرہ مرتبہ تو تمام صورتوں کے سے پہلے یہ آیت موجود ہے الرحمان الرحیم بسم اللہ الرحمان الرحیم سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان میں فرق کیا ہے یہ جو فعلان کا وزن ہے اس پر جو عربی میں لفظ آتے ہیں اس میں کسی صفت کی حیجانی کیفیت طوفانی کیفیت ٹھاکے مارتا ہوا سمندر بہاڑوں ایسی لہریں اسی سے غزبان بنا ہے انتہائی غزب دا ہے بہت غصہ اسی سے جعان بنا ہے بھوک سے مر رہا ہوں میں آنا جعان اسی سے افشان بنا ہے میں پیاسم مر رہا ہوں اللہ کا لفظ اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اور رحیم ففعیل کے مدل پر ہے جس میں دوام ہوتا ہے تسلسل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جہاں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ نسلسل بہنے والے دریا کے مانے ہوئے ہیں تسلسل کے ساتھ اب ان دونوں کا ریلیشن اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں اگر کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کوئی عورت جو ہے مردہ ہو گئی ہے اور کوئی شیر خار بچا اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا اسے کیا پتا میری ماں مر گئی ہے اور کوئی آئیڈنٹیفیکیشن نہیں ہو رہے کچھ پتا نہیں ہے یہ کون خاتلی تھی کہاں سے آئی تھی کچھ نہیں آپ بتائیے اس وقت کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں رحمت کا دریہ جوش نہ مارتا ہے اس بچے کی سر پرستی میں کروں یہ انسان کی فطرت ہے لیکن جب وہ گھر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ محسوس کرے کہ میں نے خامخواہ کو یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے میرے تو اپنے بچے بہت تھے گویا کہ جوش تو آیا دوام اس میں نہیں ہے اللہ کی رحمت تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے اور اس میں دوام ہے دریاؤں کا سا دوام تسلسل سے بہنے والا اور سب سے پیارا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نام ہمیں سب سے بڑی ضرورت رحمت کی ہے دیکھیں اللہ رازق ہے اللہ رازق ہے ہمیں غصت دیتا تاکہ ہم زندہ رہے اور اس نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے لیابلوکو مئیوکو محسن عمالا تاکہ تمہارا ابتحان لے تو رزق دینا اس کی ضرورت ہے میری ضرورت نہیں ہے مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ ابتحان میں دوں تو اور اس لیے ہمیں لیکن رحمت کونسی چیز ہے میں حدیث آپ کو سناتا ہوں ایک دفعہ آپ نے کر فرمایا کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے جب تک کہ رحمت خدا ودی دستگیری نہ کرے اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حمد سے جرت سے بلکہ ہم کہہ سکتے جسارت سے کام لیا کہ پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی فرمایا میں بھی میں بھی داخل نہیں ہو سکوں کا جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھاپ نہ لے اپنی رحمت سے تو سب سے پیارا ڈام کم سا ہوا الرحمن مجھے مجھے نکو موسیقی